غلامی راجندر سنگھ بیدی آخر تیتیس سال کی طویل ملازمت کے بعد پینشن پا کر پولو رام گھر پہنچا گھر کے سب چھوٹے بڑے اس کے منتظر تھے اور اس کی بی بی سرسوں کا تیل لیے کھڑی تھی کب پولو رام آئے اور وہ دہلیس پھاننے سے پہلے چوکھٹ پر تیل گرا دے اور پھر نوبت اپنے بڑے بیٹے کو اشارہ کرے کہ وہ پولوں کا ہار اپنے بوڑھے باپ کے دلے میں ڈال دے چنانچہ سرسوں کا تیل گرانے کے بعد ہاروں سے لدے پھندے پولو رام کے گلے میں نوبت نے بھی ایک ہار پہنا دیا چوکھٹ پر قدم رکھتے ہوئے پولو رام سوچ رہا تھا یہ پھول کتنی دور دور سے آئے ہوں گے اور پھلہرے نے ان سب کو ایک تاگے میں پیرو دیا ہوگا اور ان پھولوں کی قسمت میں بدا ہوگا کہ وہ میرے گلے کی زینت ہوں میری عزت افضائی کے لیے یقجہ ہوں اور دفتر میں کتنے بابو اکٹھے ہو رہے تھے کوئی میاں والی کا مہتا تھا کوئی بھمبر کا بٹ گویا دور دور سے آئے ہوئے پھول تھے اور مقدر کے پھلہرے نے انہیں یقجہ کر دیا تھا میری زینت کے لیے میری عزت افضائی کے لیے پولو رام کا ریٹائر ہونا بھی ایک ڈراما تھا نوکری سے سبکدوش ہونے کے بعد جب وہ گھر آنے کے لیے سڑک پر ہو لیا تو اسے یقین نہ آتا تھا کہ وہ سبکدوش ہو چکا ہے اور اس سرمئی سیاہ سڑک جس پر سیکڑوں مرتبہ دفتر کو آیا ہے اب مہینے میں ایک بار آیا کرے گا پینشن پانے کے لیے فوٹ پات پر پاؤں رکھتے ہوئے اس نے پسے پشت دفتر کی فوبصورت گوہتے قوسوں کی طرف دیکھا اس ٹیپل میں بڑا کلوک بگڑا ہوا تھا چھیک پولو رام نے کلوک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا سالہ روز عزل سے ہی بگڑا ہوا ہے کبھی ٹھیک نہیں ہوا جب میں نیا نیا ڈاک کے اس محقمے میں ملازم ہوا تب بھی ایک گھڑی ساز گھنٹے کی سوئی کو منٹوں کی سوئی سے نجات دلانے کے لیے کلوک تک پہنچنے والی سیڑھی پر رینگ رہا تھا سیتو نے سوچ میں مستقرق شوہر کے شانے کو چھوٹے ہوئے کہا چھوٹی بہو آئی ہے اور بدھائی دیتی ہے پولو رام مسکر آیا اور جذبات کی ایک لطیف راو میں بہ گیا چھوٹی بہو بدھائی دیتی ہے چھوٹی بہو ہی بڑی اچھی دونوں بڑی بہووں سے اچھی ہے اس کی رگوں میں شرفہ کا خون دوڑتا ہے بڑے بیٹوں کی شادی کے وقت میں اتنا متمبل ہی کہا تھا کہ کول خاندان سے رشتے کی توقع رکھتا اور جب سیتو نے پولو رام کو ہار اتار دینے کے لیے کہا تو پولو رام گلہری کسی آواز پیدا کرتے ہوئے ہسا اور بولا ہاں نوبت کی ماں یہ بھی میری طرح اپنی نوکری سے سبکدوش ہو چکے ہیں ہی ہی دیئے جلنے پر لال چوک کے بہت سے آدمی مبارک بات کے لیے آئے پولو رام کے ہاں ایک کونہ تھا جس کا آدھا حصہ لال چوک میں کھلتا تھا مسلمانوں اور دلت جاتیوں کے سوا لوگ اس میں سے باہر ہی سے پانی لے جاتے تھے جب لال چوک کے آدمی آئے تو پولو رام کوئے کے اندرونی منڈیر کے پاس ایک خالی جگہ کو دھوتے ہوئے اس میں تھاکروں کو استھاپن کر رہا تھا اب جبکہ وہ نوکری سے فارغ ہو چکا ہے وہ صبح و شام تھاکروں کے سامنے کھڑتالیں بجایا کرے گا اور برمہ نند کے بھجن گائے گا تیتیس برس کی طویل ملازمت میں پوجہ پارٹ کی فرصت ہی کہاں تھی پھر اس نے لال چوک کے آدمیوں کو بتایا کہ وہ کسی بڑے سے بڑے صاحب کی دھوست نہیں سہتا تھا ہارڈیکر صاحب سے تو اس کی لڑائی ہی ہو پڑی اکاؤنٹ کا چھوٹا سا معاملہ تھا ان دنوں وہ سیلیکشن گریڈ کا پوسٹ ماسٹر تھا اور اس گریڈ کے پوسٹ ماسٹر کی بڑی طاقت ہوتی ہے میں نے ہارڈیکر صاحب سے کہا اولو رام بڑی تمکنہ سے سکول پر بیٹھتے ہوئے بولا کیا آپ اس معاملے میں دخل دے کر میری طاقتوں کو رت کر سکتے ہیں پہلے تو وہ نامانہ اور معاملہ پوسٹ ماسٹر جنرل تک جا پہنچا جیت مجھ ہی کو ہونی تھی اس کے بعد وہی صاحب میرے دفتر کے معاینے کو آیا سب لوگوں کا خیال تھا کہ اس مخاسمت کی بنا پر صاحب بہت کچھ میرے خلاف لکھے گا جس سے میری پینشن میں فرق پڑ جائے گا اور کیا آجب جو مجھے ڈی گریڈ یا انفٹ ہی کر دے لیکن اس نے میری غیر معمولی تعریف کی جناب یہ انگریز لوگ بہت فراخدل ہوتے ہیں یہ بہادروں کی قدر کرنا جانتے ہیں اور ایسا کرتے ہوئے وہ پرانے کمینہ جھگڑوں کو بھول بھال جاتے ہیں میں نے بچپن میں جغرافیا یا شاید تاریخ میں پڑھا تھا کہ انگریزی راج میں سورج کبھی غروب نہیں ہوتا اگرچہ میں اس کا مطلب نہیں جانتا تاہم میری دعا بھی یہی ہے کہ انگریزی راج میں سورج کبھی غروب نہ ہو اور دیکھئے بخلاف اس کے کہ اگر کہیں دیسی افسر ہوتا تو نہایت کمینگی سے پیش آتا میری زندگی تباہ کر دیتا ایشور کرے ان دیسی لوگوں کا سورج کبھی تلو نہ ہو شام کو جب پولو رام کھانا کھانے کے لئے بیٹھا تو اس کے بیٹے اس کی بہویں اس کے گرد جمع ہو گئیں خدا جانے کس نے یہ ذکر چھیر دیا غالباً چھوٹی بہو نے ہی چھیڑا ہوگا وہی کول خاندان کی لڑکی تھی اپنی ننی بچی کو اون کا کوٹ پہناتے ہوئے بولی اور تو اور میں حیران ہوتی تھی پتاجی کیسے کڑاکے کی سردی میں صویرے ہی نہا لیتے تھے سال کے تین سو پیسٹھ میں سے ایک بھی تو ناغہ نہ ہوا پولو رام انگلیاں چاٹتے ہوئے بولا میں اپنی نوکلی کا بہت پابند تھا بیٹا اور اس تیس سال کے لمبے عرصے میں کوئی ہی ایسا موقع ہوگا جبکہ میں نہایا نہ ہوں اور صبح ہی نہا کر دفتر نہ چلا گیا ہوں میرے سب افسر مجھ سے بہت خوش تھے دمینتی بہو بھی کوئی بات کرنا چاہتی تھی بولی ہم جوانوں سے تو پتاجی اچھے ہیں دیکھو تو ہم ابھی کیسے کھا پھوٹ کر پڑی رہتی ہیں آٹھ بجے سے پہلے کروٹ نہیں بدلتی اور آپ ہیں کہ اولے پڑے پر بھی نہا لیا اور جھٹ سے کام پر بھی چلے گئے پولو رام دمینتی کو اس کے دیر سے اٹھنے کی عادت پر بہت لانتان کیا کرتے تھے لیکن اس وقت وہ نہاتے ہوئے کوئے کی طرح پھول گئے بولے بیٹا تمہیں کہہ کی پڑی ہے ہمارے جیتے جی خوب سو کھیلو سو جیسے تمہارے ماں باپ میکے میں تھے ویسے یہاں بھی ہیں بڑی بہو کی آنکھیں نمناک ہو گئی پولو رام نے پردے کی وجہ سے نہیں دیکھا لیکن سیتوں نے بہو کی ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں دیکھ لیں کہاں تو وہ بڑی بہو سے لڑتی ہی رہتی تھی کہاں اس نے برتن ماننے چھوڑ کر اپنے راک سے آلودہ ہاتھ جھاڑے اور ہاتھوں کو بہو کی کمر میں ڈالتے ہوئے بولی اور تو کیا جھوٹ کہتے ہیں تم کیا جانو ہم تمہیں کتنا پیار کرتے ہیں بس جرہ تمہاری جبان کابو میں آ جائے نہ جانے اس وقت کیا ہو جاتا ہے تمہیں دمینتی بڑی شدہ سے بولی میں تو بنتی کرتی ہوں عشور سے کہ آپ کا سایہ سات جنم تک ہمارے سر پر قائم رہے آپ مارتے ہیں پیار بھی تو کرتے ہیں جو پیار کرے وہ مارے جھڑ کے لاگ بار جانے چھوڑی بہو کو رشک آیا بولی پتا جی نے مجھے پریاغ لے جانے کا وعدہ کیا ہے اب تو پولو رام بابو دمینتی کے جذبات کو جان چکے تھے ان کی آنکھیں بھی ڈبڈبائیں کہنے لگے چھوٹی بہو کو ضرور پریاغ لے جاؤں گا ہاں نوبت کی ماں میں نے اس سے وعدہ کیا ہے اور بڑی کو بھی لے چلوں گا اور منجلی کو بھی پھر کیا تم پیچھے رہ جاؤ گی نوبت کی ماں کھلے موسم میں سبھی کو لے چلوں گا اور پولو رام کے لبو لہجے سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ سچ مجھ سب کو پریاغ ہی تو لے جائے گا وہ بڑے گھر کی لڑکی اس بات کی حقیقت سے واقف تھی جب وہ نئی نئی بیائی آئی تھی تب بھی تو پتا جی نے کنگن کا وعدہ کیا تھا اور اب کہاں گیا وہ وعدہ اگلے دن پولو رام بابو کی آنکھ پانچ بجے کھل گئی اس نے سوچا وہ اتنی جلدی جات کر آخر کیا کرے گا اس نے ایک ہاتھ سے رنگ پوری چھینٹ کا پردہ اٹھایا اور دریچے کے شیشوں میں لال چوک کی طرف جھاکا کمیٹی کی بتیوں کو بجھانے کے لیے کمیٹی کا ملازم سیڑھی کندے پر رکھے آہستہ آہستہ پاٹ شالہ کی طرف جا رہا تھا بتیوں کی بے بزات روشنی میں پرے ایک بھیسہ گاڑی اپنی تمام ہندوستانی سست رفتاری سے رینگ رہی تھی ان گاڑیوں کے لیے نیومیٹک ٹائر بہم پہنچانے کی قرارداد دو برسے کمیٹی میں پیش ہو رہی تھی اس کے باوجود کمیٹی اور بھیسہ گاڑی دونوں کی خواہش تھی کہ وہ دن ہونے سے پہلے پہلے شہر پناہ سے باہر ہو جائے کولو رام نے اپنا سر لحاف میں لپیٹ لیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا لیکن نین نہ آئی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور معمول کی طرح بولا سیتے اٹھو نا مجھے چائے بنا دو سیتو روز مر رہا کی طرح چائے بنانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی لیکن جیسے ہی اس کے پاؤں تھنڈی کھڑاؤں میں داخل ہوئے اسے کچھ یاد آ گیا بولی کدھر جا رہے ہیں آپ کوئی دفتر تو نہیں جانا ہے پڑے رہیے چکے سے کولو رام بابو بولا کدھر جا رہا ہوں میں ہاں ہاں اری پگلی سیر کرنے بھی نہ جاؤں لیکن سیتو نے تو شاید سوچا تھا کہ ان کے پینشن پانے پر وہ بھی صبح کی چائے کے جھنجھٹ سے چھوٹ جائے گی اور اپنی بہووں کی طرح بڑے مزے سے اپنے خوابند کے پہلو میں پڑی رہے گی لیکن اس کا یہ خیال غلط نکلا پینشن تو صرف مردوں کو ملتی ہے کبھی عورت کو بھی پینشن بھی نہیں ہے گھر میں تو روز نوکری ہوتی ہے اور روز پینشن اسے اٹھنے میں بہت دقت پیش نہ آئی پولو رام نے اسی وقت کپڑے اتارے اور معمول کی طرح جلدی جلدی پانی کے کچھ دول نکال کر جسم پر انڈے لئے چائے پینے کے بعد پولو رام نے اتنے اونچے سروعوں میں برمہ نند کے بھجن گائے کہ سارا گھر چاگ اٹھا بہویں بڑھ بڑھانے لگیں اور بچے رونے لگے پاٹ کے بعد پولو رام سہر کے لئے نکلا ایک دو گھنٹے تک تو وہ ریواز گارڈن کی سڑکوں پر گھونٹا رہا لیکن ریواز گارڈن سے بڑا ڈاک خانہ اس کا پرانا دفتر دور نہیں تھا پولو رام کے قدم اسی طرف اٹھ گئے اس کی حالت اسی ساپ کی مانن تھی جو بہت عرصے کیچلی میں زندہ درگور رہ کر جب اپنی کیچلی کو اتار پھیکتا ہے تو بہت دور بھاگ جاتا ہے لیکن پھر ایک بار اسے دیکھنے کے لئے ضرور واپس آتا ہے اور سوچتا ہے اس کمبخت نے مجھے سست بنا رکھا تھا میری بینائی کمزور کر دی تھی میں اچھی طرح سے چل بھی نہ سکتا تھا اس کیچلی نے اس جھلی نے اس چمکتی ہوئی حقیر جھلی نے ڈاک خانے کے سامنے پہنچ کر پولو رام کچھ دیر تک کھڑا رہا اس کے سامنے گالیاں صرف وردی پہنیں قطار در قطار کھڑی تھی اور ان پر نیا پالش کیا ہوا جی آرائی چمک رہا تھا چٹھیوں کے کمرے میں سارٹنگ پوسٹ مین ایک مشین کیسی صورت سے چٹھیاں ڈربوں میں پھیک رہے تھے پولو رام نے کہا انہی چٹھیوں نے تو مجھے بھگوان بھلا دیا تھا یہی مجھے دماغ کی شکایت شروع ہوئی تھی آج میں ایک پرندے کی طرح آزادو بے نیاز ہوں اسی دفتر میں میں صبح تاروں کی چھاؤں میں آتا اور رات تاروں کی چھاؤں میں واپس جاتا تھا درمیان میں دو اڑھائی گھنٹے کی چھٹی ہوتی لیکن وہ بھی ایسی کہ نہ تو دفتر رہ سکوں اور نہ گھر جا سکوں اگر گھر جاتا تو شام کی حاضری سے دیر ہو جاتی اور اگر دفتر ہی رہتا تو بھوکو مرتا اسی لئے تو میں نے روٹی بھی دفتر ہی لے جانے کا معمول بنا لیا تھا اور شام کے وقت جب کسی بابو کے حساب میں فرق پڑتا تو رات کے دس گیارہ بچ جاتے اور پولو رام ان سب باتوں سے معنوس ہو چکا تھا بساوقات ایسا ہوتا کہ کام ختم کرنے کے بعد بھی وہ دفتر کی میز پر ٹانگیں دھریں بیٹھا رہتا اس کا خیال تھا کہ دیر تک کام کرنے والے سے صاحب لوگ بہت خوش رہتے ہیں اس کی آنکھوں کے سامنے پرندے سارا دن شہر اور اس کے مضافات میں دانہ دنکہ چھگنے کے بعد اخلے ہیوانی سے گھر کی جانب بے تہاشا کھیچے جاتے ہوئے دکھائی دیتے تھے لیکن پولو رام نے اپنے تمام قدرتی احساسات کو غیر قدرتی ضرورتوں کے تابع کر دیا تھا اور اس میں گھر جانے کی قدرتی حص مر چکی تھی جب دفتر کے باقی بابو چلے جاتے اور خاک روپ بتیاں بچھانے کے لیے ہال کے دوسرے سرے سے آتا ہوا دکھائی دیتا تو پولو رام کو محسوس ہوتا کہ وہاں اس کے پڑھ رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور اب اسے گھر جانے کے سوا چارہ ہی نہیں اس وقت وہ اپنی لوہے کی چھڑی جس پر سے تمام پولش اڑ چکا تھا تلاش کرتا اور گھر کی سمت چل دیتا اور دفتر سے گھر جانے کی بجائے اسے یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی گھر سے دفتر جا رہا ہے میل موٹروں کا استبل بہت پرانا ہو چکا تھا اور لمبی لمبی درزیں استبل سے ریکارڈ روم تک چلی گئی تھی پولو رام نے سوچا ابھی کل ہی تو اس نے مرمت کے سلسلے میں کوسٹ ماسٹر جنرل کے دفتر کو چوتھا ریمائنڈر دیا تھا شاید اس کا جواب آ چکا ہو اس کے دل میں اس کیس کا جواب جاننے کی خواہش پیدا ہوئی لیکن وہ ایک دو قدم چل کر رک گیا اسے کیا اس کے لئے تو خواہ ایک زلزلہ آ جائے اور سارے کا سارا ریکارڈ روم نیچے آ رہے ہیں اور سب ضروری اور غیر ضروری ریکارڈ خراب ہو جائے وہ تو اب اس کیچلی کو اتار چکا تھا پولو رام نے سوچا کام کرنے والے کی قدر اس کے بعد ہوتی ہے میں بارہ گھنٹے کی لگاتار نوکری دیتا تھا اب محکمے کو مجھ ایسا وفا شیعر آدمی کہا ملے گا جب بھی کبھی صاحب آواز دیتا فوراں ہی میرا جواب آتا جی حضور اور صاحب اسے کتنا خوش ہوتا تھا پولو رام کتنا پابند آدمی ہیں سب اندوستانیوں کو ایسا ہی ہونا چاہیے پابند ہم نے بہت رات گئے اسے کام کرتے دیکھا ہے اس سے دفتر کی ایفیشینسی بڑھتا ہے ہم اس کی ایکسلیریٹڈ پروموشن کی سپارش کرے گا پولو رام نے سوچا آپ کام کرتے ہوں گے اور اپنی جان گروتے ہوں گے مان پولو رام کو خیال آیا کہ جس شخص کو اس نے چارچ دیا ہے وہ تو نراغاؤدی ہے سیکریٹری اٹ آفیس کے دو کیس ہیں جنہیں میرے سوا اور کوئی کر ہی نہیں سکتا اسے میری ضرورت کس شدت کے ساتھ محسوس ہوتی ہوگی ہولے ہولے پولو رام اس کمرے کی طرف ہو لیا جہاں وہ ہر روز بیٹھا کرتا تھا دور کھڑکی میں پولو رام کو اپنے قائم مقام کا سر نظر آنے لگا وہ کاغذوں پر جھکا ہوا کچھ لکھ رہا تھا اس کے بعد وہ فوراں ہی اٹھا اور کسی ضرورت سے برامدے کی طرف چلا آیا پولو رام نے بھاگ جانا چاہا لیکن وہ بھاگ نہ سکا اچانک اس کے قائم مقام کی نظر پولو رام پر پڑی اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا ہیلو پولو رام جی کیا حال ہے آپ کا اچھا ہے پولو رام نے جواب دیا کیسے تشریف لائے آپ یوں ہی خد ڈالنے چلا آیا تھا اس کے بعد وہ بابو ہسا اور قریب ہی کے ایک کمرے میں گم ہو گیا اس نے اس نے فائلوں کے متعلق پولو رام سے کچھ پوچھا ہی نہیں پولو رام سخت حیران تھا مجھے کیا میرے لئے آپ فائلیں خواہ برس بھر بنا جواب دیے پڑی رہے بچہ جی کو چار چھٹ لگے گا طرف کی رک جائے گی پھر مزہ آئے گا پولو رام کے پاؤں جو کہ سیر کی وجہ سے تھک گئے تھے اب گھر کی طرف اٹھنے لگے لیکن اسے پھر خیال آیا کیا عجب جو بابو کو ان کاغذوں کے متعلق جو کہ میں نے نجلی دراز میں خفیہ کا نشان دے کر رکھے تھے کچھ پتا ہی نہ ہو نیکی کر اور کوئے میں ڈال اس نے اگر نہیں پوچھا تو میں ہی بتلا دوں آخر اس میں حرج ہی کیا ہے وہ میری جان کو دعائیں دے گا اور پولو رام اپنے قائم مقام کی تنز آمیز مسکراہت کو بھول ہی گیا جب حمد جمع کر کے پولو رام نے اپنے قائم مقام کو کاغذوں کے متعلق تعقید کی تو اسے پتا چلا کہ اس نے تمام کاغذ دراز میں سے نکال لئے تھے اور ان کا مناسب جواب بھی دے چکا تھا پولو رام نے سوچا غلط سلط جواب دے دیا ہوگا اور پھر پولو رام اپنے قائم مقام کے ہونے والے حشر پر آنسو بہاتا ہوا گھر لوٹ آیا گھر پہنچتے ہی پولو رام نے پھر اونچی آواز سے گانا شروع کر دیا اور ہر روز یہی ہوتا رہا پہلے تو ڈر کر اپنی ماں کی گوزیوں میں بچے چھپ جاتے پھر وہ اس قسم کی پوچھا سے معنوس ہو گئے اور دادا کے ساتھ ہمنبہ ہو کر محلے کو سر پر اٹھانے لگے بہووں کو بڑی دفتت پیش آتی تھی پہلے وہ گھر میں آزادانہ گھوما کرتی تھی لیکن اب انہیں ایک لمبا سا گھوٹ نکالے اندر باہر جانا پڑتا تھا اور پولو رام جاتا بھی کہاں گھر کے سوا اس کا ٹھکانہ بھی تو کہی نہ تھا اس کی شہر میں واقفیت تو تھی لیکن ایسی تو کسی کے ساتھ نہ تھی کہ اس کے پاس سارا دن ہی گزار دے کبھی کبھی وہ گھراؤ رام پان فروش کے دکان پر جا بیٹھتا اور محلے کی بچلن عورتوں کی باتیں کیا کرتا اور کبھی کھانڈ کی دکان پر کھانڈ کا روز مرہ بدلنے والا بھاؤ پوچھنے چلا جاتا پولو رام کھانڈ کے نرف میں اتار چڑھاؤ سے قومی بلکہ بین الاقوامی حالات کا اندازہ کر لیتا تھا اس کے سوا اور اسے کوئی شغل نہ تھا اس نے چھٹیوں اور منی آرڈروں کے سوا اور سیکھا بھی کیا تھا اس روز مرہ کے شغل پر ایک دیڑ گھنٹہ سرف ہوتا اور اگر کہیں اسے اخبار کا پرچہ مل جاتا تو زیادہ سے زیادہ دو اڑھائی گھنٹے گزر جاتے اس کے بعد گھر جانے کے سوا چارہ ہی نہ تھا اور گھر پہنچتے ہی وہ اپنی دیرینہ عادت کے مطابق ڈان ڈپٹ شروع کر دیتا یہ سلائی کی مشین بلا ضرورت بھلا یہاں کیوں پڑی ہے اور یہ تیل کی کپی اور ابھی تک کسی نے کھانا بھی نہیں پکایا خدا جانے اس گھر میں چار عورتیں کرتی کیا رکھتی ہیں اور ان بچوں کا رونہ مجھ سے تو دیکھا نہیں جاتا غرض ہے کہ پولو رام اتنا چرچڑا ثابت ہو رہا تھا کہ بہویں تو ایک طرف خود سیتو بھی اسے محسوس کرنے لگی تھی ایک دن پولو رام دن بر لڑتا جھگڑتا رہا اور سب کا خیال تھا کہ آج گالی گلوچ مار پیٹ ہو کر رہے گی لیکن شام کے قریب نوبت رائے پولو رام کا بڑا لڑکا آیا تو پولو رام نے پوچھا وہ پچیس روپے کا منی آرڈر کروا دیا تم نے کروا دیا پتا جی نوبت بولا کیا فیز دی چھے آنے ہیں پولو رام نے ایک دم آنکھیں پھیلاتے ہوئے کہا اور پھر بے تہاشا ہسنے لگا ہرے نوبت کتنا بھولا ہے تو یہ بھی نہیں جانتا پچیس روپے کو چونی کمیشن لگے یہ تو بازار کا ایک گوار بھی جانے ہیں اور تو جو پولو رام ریٹائرڈ اسسٹنٹ پوست ماسٹر کا لڑکا ہے تجھے اتنا بھی نامعلوم کہ پچیس پر چونی فیز دی جائے ہا ہا واہ رہ واہ اور پولو رام کبھی خفا ہوتا اور کبھی ہسنے لگتا چھوٹی بہو بھی ہسی میں شریک ہو گئی بولی میرا جیٹ تو سچ مجھ بھولا مہش ہے دوانی مفت میں زیادہ دے آیا اور اب وہی بھرے دوانی ہاں بہن ہم یہ دوانی سانجھے کھاتے میں نہ لکھنے دیں گے دوانی کا نمک ہی آ جاتا ہے سارا مہینہ چل جاتا ہے دوانی کا نمک چھوٹی بہو بڑے گھر کی لڑکی تھی نا وہی پولو رام کے ساتھ ہر بات پر متفق ہوتی تھی دونوں امیر اور فراغ دل واقع ہوئے تھے پولو رام نے کہا ہاں ہاں پچیس پر چھے آنے فیز دے آیا اوفو اور نوبت بھی ساتھ مل کر ایک خیسیانی سی ہسی ہسنے لگا پلٹتے ہوئے پولو رام نے پوچھا کون تھا بابو نوبت رائن نے بڑے لمبے چوڑے طریقے سے بابو کی شکل بیان کی وہ موٹا تھا لیکن موٹے تو سب ہی بابو ہوتے ہیں اس کے نتھنے پھولے ہوئے تھے پولو رام بولا نتھنے تو کئی بابووں کے پھولے ہوئے ہیں اس کی آنکھیں بے تہاشا تمباکو پینے سے بہت مہلی ہو چکی ہیں لیکن آنکھیں تو درجنوں بابووں کی مہلی ہیں اور آج کل تو ہر ایک بابو بے تہاشا تمباکو پیتا ہے آخر لنگی سے سمجھ میں آیا کہ بابو روپ کشن نہیں دو انی زیادہ لے لی ہوگی رسید پر بھی تو اسی کے دستخط دکھائی دیتے ہیں وہ ہے ہی پاجی بڑا کمینہ آدمی ہے ایاش ہے فاسق ہے ایک عورت بن بیاہی ڈال رکھی ہے وہ ایسی باتیں نہ کرے تو گزر کیسے ہو اور آخر تان یہاں ٹوٹی ارے تو اتنے بڑے پوسٹ ماسٹر کا لڑکا ہو کر دو انی زیادہ دے آیا نوبت اور اس کی بیوی دمینتی شرم سے گردن جھکائے رسوئی میں دکھ کے رہے نوبت اپنے گھٹنوں میں سر دیے کچھ سوچتا رہا اس کا جی چاہتا تھا کہ وہ رو دے لیکن وہ اپنی چھوٹی بھاوجوں کے سامنے نہیں روئے گا جب وہ سونے کے لیے جائے گا تو اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر بے تہاشا روئے گا اور خوبی دل کا بخار نکالے گا اس وقت تو وہ چولے کے پاس بیٹھا ہوا اندھن کے چھوٹے چھوٹے تنکے اٹھا اٹھا کر جوالہ میں پھیکتا رہا شام کے قریب دروازہ کھٹ کھٹائے جانے کی آواز آئی پولو رام نے سر باہر نکال کر دیکھا اس کا قائم مقام تھا پولو رام کا دل خوشی سے اچھلنے لگا وہ اسے کچھ کہے بغیر ہی الٹے پاؤں اندر بھاگ آیا سموسے لانے اور چائے بنانے کا حکم دے کر خود بیٹھک میں چلا گیا اور بڑی عزت و تقریم کے ساتھ اپنے قائم مقام کو اندر بٹھایا اس شخص کو کسی کیس میں پولو رام سے مشورہ لینا تھا پولو رام نے فوراں الواری سے پرانی والیوم نکالی اور اس خاص موضوع پر تمام رول اس کے سامنے رکھ دیا اور پھر بعدہ کیا کہ وہ تمام رات بیٹھ کر ان نکتوں کے مطابق براپ تیار کرے گا پھر اس نے بابو روک کشن کی شکایت کی اور اس کا قائم مقام رفصت ہوا اندر آتے ہی پولو رام بولا وہ سب کہتے ہیں میرے بغیر دفتر چوپٹ ہو رہا ہے یہ بابو بھی میری طرح اڑائی سو تنخوا پاتا تھا ہے اور مجھ سے مشورے کے لیے اتنی دور سے چلا آیا ہے ایک دن کوئی آدم ملتان سے میری شورت سن کر آیا تھا صاحب کہتا تھا مجھے پولو رام پر ناز ہے اور یہ ہے میرا بیٹا جس نے میرے نام کو لاج لگا دی اور ریٹائر ہونے کے اس چھ مہا کے عرصے میں آج شاید پہلا دن تھا جبکہ پولو رام مسرور نظر آتا تھا آخر اس کا قائم مقام اتنی دور سے مشورہ لینے کی غرص سے آیا تھا پولو رام سارا دن گاتا رہا کچھے تاگے سے کچھی آئے گی سرکار میری اور اسے خوش دیکھ کر چھوٹی بہو نے اپنے بچے کو پتا جی کی گود میں دھکیل دیا پتا جی بولے چھوٹی بہو کتنی اچھی ہے دیکھو اسے سارے گھر کے لیے دوانی کے نمک کا خیال آیا اور تو کنتو تو بڑی خراب ہے تجھے اپنی بیٹی کے سوا اور کچھ سوچتا بھی نہیں اور شانو شانو ہے بھی تو بہت پیاری بس اسے دیکھتا جائے آدمی دیکھو کیسے آنکھیں مون لیتی ہیں ہاتھ چھی اور میں اسے لادوں گا ایک ملائم سی گڑیا اور سی تو کل میں نے سیف میں دو دھیلے بھی رکھے تھے نا لانا ذرا وہ ایک مننے کو دوں گا اور ایک مننی کو اور چھوٹی بہو مسررت کے احساس سے بولی پتا جی آپ نے مجھے رزگلوں کا وعدہ کیا ہے کولو رام بولے میں جانتا ہوں تو بہت شوقین ہے رزگلوں کی میں ایک دو تین روپے کے رزگلے لاؤں گا اور بڑی بہو کے لیے مالا لاؤں گا اور منجلی کوئی دوسری ہے وہ بھی تو اپنی بیٹی ہے نا ایسے ہی جیسے دمینتی میری بیٹی ہے دمینتی یعنی بڑی بہو اپنے شوہر کی دوانی کو بھی بھول گئی اور دل میں سوچنے لگی پتا جی بھی ایسے برے کیا ہیں مارتے ہیں تو پیار بھی تو کرتے ہیں اور نوبت رائے اپنی بیوی کے اس انحراف پر دل ہی دل میں اسے کوسنے لگا پولو رام نے سب سے رزگلوں کا وعدہ کر لیا اور چھوٹی بہو سب کچھ سمجھتی تھی اور کہتی تھی بس رزگلے ہی تو آ جائیں گے کنگن بھی آ گئے پریاد بھی ہوا ہے نوبت کی ماں سمیت اور فقط رزگلوں کی قصر ہے پولو رام نے تمام راہ جاکر ٹراف تیار کیا اور صبح جب وہ دفتر میں پرغرور انداز سے داخل ہوا تو اس کے قائم مقام کے سوا اور کسی نے اس کی پروانہ کی صاحب بھی تینوں مرتبہ اس کے سلام کا جواب دیے بغیر گزر گیا بھگو خاکروب نے بھی اسے قابل ایتنا نہ سمجھا پولو رام نے بابو روپ کی شن سے دوانی مانگی مگر وہ ساک مکر گیا پولو رام نے سوچا شاید نوبت نے وہ دوانی دمینتی کو کچھ لا دینے کے لیے اڑا لی ہوگی ضرورت تھی تو گدھا صاف مانگ لیتا یہ اچھک لینے والی بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی خیر گھر چل کر اس سے پوچھا جائے گا گھر پہنچا تو نوبت موجود نہ تھا پولو رام اونچے اونچے برمانند کے بھجن پڑھنے کے بعد گھر کی عورتوں پر برسنے لگا اور ان سب کی زندگی عجیرن ہو گئی خود بھی تو پولو رام اس زندگی سے تنگ آ چکا تھا یکم کی صبح کو جب وہ پینچن لینے گیا تو حضب دستور نوٹس بورٹ پڑھنے لگا ڈاک خانے کو شہر کے گنجان آباد علاقے میں ایکسٹرا ڈپارٹمنٹل ڈاک خانے کی ضرورت تھی اور اس کے لئے پچیس روپے ماہ کرایا مکان اور سٹیشنلی ملتے تھے اس وقت اپنے قائم مقام کی مدد کام آئی اور پولو رام نے وہ پچیس روپے کی نوکری کر لی اب وہ صبح آٹھ بجے ہی نکل جاتا تھا اور رات کو دیر سے دھر آتا کام کی کسرت سے اس کا دماغ جو کہ معمولی حالت میں تھا خوفناک صورت اختیار کر گیا بساوقات منی آرڈر بک کرتے ہوئے اسے دورہ پڑتا تو پیسے بیمے رسیدیں سب میس پر بکھر جاتی اس کا مو سرخ ہو جاتا آنکھیں پتھر آ جاتی اور مو میں سے کف کے چھیٹے اڑ کر کھڑکی میں سے داخل ہونے والی روشنی کی کرن میں ایک حیبتناک قوسے قضا کر رنگ بھرتے مو ناک اور آنکھوں سے پانی بہنے لگتا اور اسی حالت میں پولو رام کھڑکی کے قریب پرش پر لوٹنے لگتا پبلک کے آدمی کاؤنٹر پر بکھے ہوئے پیسوں کو اس کے لئے سمیٹتے اور بڑے رحم کی نگاہوں سے اس بوڑھے کی طرف دیکھتے اور کہتے ڈاک خانہ کیوں نہیں اس غریب بوڑے کو پینشن دے دیتا